بھارت میں زی نیوز اور ڈین اے کو آپ سبی کا بھرپور پیار ملتا ہے آپ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ زی نیوز آپ کا من پسند چینل ہے اور آپ کے پیار کی وجہ سے ہی ڈین اے دیش کا نمبر ایک نیوز شو ہے لیکن آپ کو یہ جان کر آشریہ ہوگا کہ پاکستان میں بھی زی نیوز اور ڈین اے کو بہت فالو کیا جاتا ہے زی نیوز پاکستان میں پراتیبندے تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان کا میڈیا کوئی نہ کوئی جگار لگا کر زی نیوز دیکھتا رہتا ہے وہاں کا میڈیا یوٹیوب پر زی نیوز کو سبسکرائب کر کے ہماری خبروں کے پرسارن کا انتظار کرتا ہے اور پھر ڈین اے اور زی نیوز میں دکھائی گئی خبروں کی کلپس کا استعمال کر کے بھارت کے خلاف زہر اگلتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زی نیوز کی رپورٹنگ کی رینج میں اب پورا پاکستان آ چکا ہے شاید اسی لیے وہاں کا میڈیا اب باقاعدہ زی نیوز کا نام لے کر بھارت کے ساتھ ویچارک یدھ لڑ رہا ہے آج ہمارے پاس ایک ایسی ویڈیو کلپ آئی ہے جس میں پاکستان کا ایک اینکر زی نیوز پر دکھائی گئی خبر کو آدھار بنا کر پاکستان کے حکمرانوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کے پاس اپنا کوئی کانٹنٹ نہیں ہے شاید اسی لیے وہ بھارت کے پسندیدہ نیوز چینل زی نیوز کا کانٹنٹ چورا کر اپنا قد بڑھانا چاہتا ہے اور کچھ نئے درشکوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے اب جو ویڈیو کلپ آپ دیکھیں گے اس میں ایک پاکستانی نیوز اینکر زہریل شبد ہماری طرف بھیج رہا ہے لیکن ہم اس کی اس غلطی کے لیے اسے ماف کرتے ہیں کیونکہ بھارت ایک ادار دیش ہے ہم دان دینے میں یقین رکھتے ہیں اور اگر اس سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو اسے صدبدی ملتی ہے تو ہمیں اس میں کوئی آپتی نہیں ہے جو نفرت کی ماچس کا استعمال کرتا ہے وہ نفرت کی آگ میں خود جل کر راکھ ہو جاتا ہے راز بہت ہے بھئی آج کل راز ڈان لیکس پانیمہ لیکس راز بڑے راز ہیں لیکن ہم جب رازوں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں تو زینیوز کو بڑی تکلیف ہوتی ہے پہلے آپ کو کلپ دکھاتا ہے آپ ذرا کلپ دیکھئے گا اور یہ جو ان کا میزمان ہے نا چانکیاں میزمان اور بہت شد ہندی میں گفتبو کرتا ہے میں بھی بہت گاڑی اور جس کو کہتے ہیں سقیل اردو اس میں بات کر سکتا ہوں اگر میں نے آپ کے خانہ حیرت میں خوش رنگ و نکھت بیس پھول کھلانے شروع کر دیئے تو تہذیبی موج بہار کے باد سموم میں آپ کے افکار زولیدہ تنہ کے تنہ رہ جائیں لیکن میری عادت نہیں ہے میں آپ سے بھی بہت اچھی ہندی بھی بول سکتا ہوں اور الحمدللہ رب کا کرم ہے کہ بہت اچھی اردو بھی بول سکتا ہوں لیکن آپ ان کی پہلے طرح گفتگو سنیں اور جو تلملاہت ہے وہ چہرے پر نظر آئے گی بل بلاہت کلپ کے بعد نظر آئے گی لیکن تلملاہت اور بل بلاہت کا یہ نفیس امتداج آپ صرف دیکھ سکیں گے زی نیوز کی سکرین پر پاکستان اپنی غلطی مان لے گا اگر ہم اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں تو ہمیں آج اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کیونکہ پاکستان کی سرکار ہو پاکستان کی سینہ ہو بھارت میں پاکستان کے اچھا یکت ہوں یا پھر پاکستان کا میڈیا ہو کوئی بھی بھارت کے پخش کو سننے والا نہیں ہے اپنے حصے کا کام اور اپنے حصے کی کارروائی ہمیں خود کرنی ہوگی نویدن کرنے سے اور یا چکائیں بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا پاکستان میں زی نیوز پرتبندت ہے زی نیوز پر بین لگا ہوا ہے کوئی بھی زی نیوز دیکھ نہیں سکتا لیکن وہاں کے پترکار وہاں کے نیتا وہاں کے آتنکوادی سب لوگ چھپ چھپ کر زی نیوز دیکھتے ہیں اور ہماری نیوز ریپورٹس کو دکھا کر بھارت ویرودی پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ نے دیکھا آپ کو بھاشا پر گوھر کرنا چاہیے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل کی یہ بھاشا کیسی لگی آپ کو آج ہم نے آپ کو بھارت کے من کی بات بتائی لیکن یہ پاکستان کے من کی بات تھی پاکستان کیا سوچتا ہے ہمارے بارے میں ہماری فوج کے بارے میں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں حافظ سعید جیسا آتنکوادی پاکستان میں بیٹھ کر زی نیوز کو دھمکی دیتا ہے بھارت کو دھمکی دیتا ہے اور ہمارے سینکوں کی شہادت پر تھاہا کے لگاتا ہے مزاک اڑاتا ہے اور ایسے ماحول میں بھارت چپ رہتا ہے ناظر محترم آپ نے کلپ دیکھا اور اب میں کیا کہوں آپ نے اندازہ لگا لیا گفتگو سن لیا آپ نے باتیں سن لیں آپ کا ایک چینل ہے یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب کیا جائے تو اس میں سارا زہر شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے لیے کہا کہ میں پاکستان کی بھاشا بولتا ہوں جی ہاں پاکستان کی بھاشا بولتا ہوں یہی پاکستان کی زبان ہے اور جب پاکستان پر کوئی الزام لگائے گا اور میرے وطن کے فوجیوں کو کوئی بربرتہ کرنے والا کہے گا تو میں اس سے بھی زیادہ سخت زبان استعمال کر سکتا ہوں اپنے فوجیوں کی بے حرمتی جتنی آپ کرتے ہیں خود ہی ان کے سر کار دیئے خود ہی اب میں اپنے پاکستانی ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی سمجھ میں آیا کہ بول کیوں بد ہوتا ہے کبھی آپ نے سنا کہ زی نیوز پر جیو کو دکھایا ہو اور اس کی برائی کی ہو نیلے پیلے کی کبھی آپ نے سنا کہ زی نیوز پر کسی اور پاکستانی چینل کی بقاعدہ برائی کی گئی ہو زی نیوز پر برائی کا کیا مطلب ہے بھارت ہمارا دشمن ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن بھارت ہے جو ہمارا دشمن ہے ہمارے ملک کا دشمن ہے ہم نے اگر دشمنی پالی بھی ہے تو اسی دشمن سے پالی ہے جو ہمارا روایتی دشمن ہے اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا اس چینل کے مالک کے میں اب آپ کو ٹوئیٹس دکھاتا ہوں اس چینل کے مالک کا نام ہے ڈاکٹر سبحاش چندر ڈاکٹر سبحاش چندر کے ٹوئیٹس اس وقت سکرین پر آ رہے ہیں اور وہ اپنے ٹوئیٹس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں پاکستانی جاریت کے خلاف ہم پتھر پھیکنے والوں کے خلاف اور ان کی سپورٹ پاکستان کرتا ہے یعنی یہ غریت پسندوں کے خلاف لبو لہجہ ہے ڈاکٹر سبحاش چندر کا یہ ہے وہاں کا میڈیا جو اپنی حکومت اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور صرف پاکستان میں بول ہے جو اپنی فوج کے ساتھ اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑا ہے اور پھر کہہ تو ہم چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں ہم کچھ چھپ کے نہیں دیکھتے ہیں تمہیں کیا چھپ چھپ کے دیکھنا تمہارا ہر عیب ہمارے سامنے موجود ہے ہم تو ان میں سے کچھ عیب چنتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتا دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستان نے اب اپنے آتنکوادیوں کے ساتھ ساتھ اپنے نیوز این اینکرز کو بھی میدان جنگ میں اتار دیا ہے خیر کوئی بات نہیں اگر زی نیوز کی خبریں دکھانے سے اس پاکستانی اینکر یا اس کے چینل کو یا پاکستان کے لوگوں کو کچھ گیان لاب ہوتا ہے یا کچھ صدبدی آتی ہے تو اس سے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے موسیقی